ایک بی بی میں نو اتھو نرحالے تم فون کرے بولو والدے لگے ہو دا پنڈے ان کے پائی صاحب جی میں گروہ دے پیہار ویچ گروہ دے پریم ویچ گروہ دے وشباش ویچ ایک کردھاس کیتی ہے وہ گروہ نے پوری کرتی ہے پر میرا من اندروں رندے میں جہاں کے گروہ رحمدہ سمہرائے دے چرنا میں جو رو کے معافی منکے آئی ہے میرا گروہ سمرت سی پر میں اپنے گروہ دیکھ کے پھر بھی پرکھیا رکھی ہے گروہ سکھ نو پرکھیا پا دے سکھ گدے پرکھیا جو نکل دی سکتا انہیں کہی دی میں رو کے معافی منگی داتا میں نو تیری پرکھیا نیسی لیڈی چاہی دی سا سنگت او بچی شرید روحار سے وہ ہر مہنے ہون دی سی ان کے پائی صاحب جی میرا کوئی قبرہ ہے پڑیا لکھیا بہت ہے تھوڑے سال پہلے انہیں نوکری لے اپلائی کردہ سی جتھے اپلائی کرے اتھے نوکری نہ نکلے جواب ہو جائے او دی عمر پچیس سال دی ہو گئی انہیں آخری بار نوکری لے اپلائی کی تا پورا وشواہ سی کیوں پچیس سال تو بعد کئی نوکریوں واسطے کئی بچے پھر اپلائی نہیں کر سکتے عمر رہے ٹھاراں تو پچیس سال او کئی بچیس سال ہو دی عمر ہو گئی او نوکری او دے واسطے آخری سی کہنے پائی صاحب انہیں پیپر پرے تے میرے ڈیڈی نو اسی ہے بھی پنجی کوئی بہت ہی نہیں سی او میرے پتا جنو کبھے باپو جی کئی منڈے پیسے دے کے لگ گئے تسی بھی پیسے کتے ہو دے دے ہو کہنے چلو گل بات گتی کسے بندے گل ہوئی انہیں کہا وہ پیپر دے دے ہو تے پنجیہ ہزار بھئیہ دے دے ہو توڑے لڑکے دا نام کو آدھ آنگے پیپر ہو گیا انٹرویو ہو گئی کہنے جس بندے نو پائیسے پنجیہ ہزار بھئیہ دیتا سی انہیں جس دن انٹرویو پاس ہوئی او دن شام نو فون کر کے میرے پتا جنو کہا وہ سردہار صاحب توڑے لڑکے نو میں سلیکٹ نہیں کرا سکیا میں مافی جو نے تُس ہی اپنے لڑکے دے کاغج بھی لے جاؤ تے پنجیہ ہزار بھئیہ بھی واپس لے جاؤ وہ بندہ اماندار سی انہیں کہا سردار دی میں توڑے لڑکے دا نام نہیں پوا سکیا اوپروں پارشاں بہت آ گئی ہیں پیسہ بہت لوگ کا نا جہدہ چل گیا ہے میں توڑے لڑکے نو نوکری نہیں رکھوا سکیا کاغج بھی واپس لے لے ہو تے توڑا پنجیہ ہزار امانتوی بھی ہے وہ بھی واپس لے دے کہہ دی میرے پیدا جی نے کہا کوئی گا نہیں پھر آپ کل تو کاغج بھی ایسے لے لیں گے ہون تک ہی ہونے تنجدوں کو شمانوں کہہ دی میرے پرانوں پتہ لگا کہ میرا نوکری ویچ انٹرویو تو بعد میرا رجلٹ ویچ نام نہیں پیا رولنبر نہیں پیا او بندہ جنہوں پیپر دیتے انہیں کاغج تے پیانس زار پئیہ موڑن دا سنیا دیتے ہیں کہہ دی میرا پر آپ بہت خفا بہت گسے ویچ ہویا انہیں سم نے دیوار تے ٹنگی ہوئی گروہ صاحب دی فوٹو تصویر فوٹو لاکے بیٹو تے سوٹا دی تے میں نو گسے دی کہیں نا لے پہنے تو ہی جیادہ جننی ہے گروہ رامداز مہرائے دیکار تیرے گروہ نے کیتا تھا ہے نیوکش میری عمر لنگ چلی ہے ہون تب پیسے بھی دیتے سی پیدا جی نے تا ہی میری نوکری نہیں بڑھی تیرے گروہ نے کی کیتا ہے جیڑے گروہ پل توں جننی ہے کہہ دیوار تو فوٹو لاکے گسے ویچ بیٹھتے سوٹا تھی کہہ دی میں وہ فوٹو چکے نا کمرے چلے گئیں فوٹو نو گھر لاکے رج کے روئی اے میرے پیدا جی تو اڈے درطوں کوئی کھلی نہیں جاندہ میرے پرادہ نوکری جنام کیوں نہیں بیا میں تیرے درطے ارداس کیتی سی میرے پرادہ نوکری کیوں نہیں لگی میرے پرادہ نوکری کیوں نہیں ملی کہنی میں رو رو کے گروہ نے گلنگ کیتی ہیں اوہ شام اوہ رہا تھا اتنا دی سی ساٹھے کارویج کسے نے چنگی طرح پر شادہ نہیں شکیا میرا پرادہ نا نوکری لگن دے دکھ وچ انہیں پر شادہ نہ شکیا اوہ اپنے کمریج بیٹھ کے ادھاس رہا پتا جی بھی ادھاس اسی کہنی ادھن پر شادہ نہیں شکیا اتنا رہا جمیں کارویج کوئی موت ہوئی ہو بڑے ادھاس رہے تاں سویرے اوہ کہنی میں وہ فوٹو چکے نا دوارہ دیوارتے ٹنگ دیتی پر میرے منچ روز میں سویرے اٹھ کے بھی کہا ہے گروہ رامدہ سمہ راج ہور دو چار شے مہینے ہیں میں نو میرے پیونے ویا دیڑے ہیں میں سورے چلی جاڑے ہیں میں آج تو بعد گروہ رامدہ سمہ راج تیرے کارنیوں بڑھنا ہر مہینے دروار سے بونگی سی آج تو بعد میں تیرے کارنیوں بڑھنا تو میرے پرانو نوکری نہیں لوائی کہنی میں اپنے گروہ نلک پہ اوہ سمجھ کے ادھا روز کر دی رہی میں آج تو بعد تیرے کارنیوں نا کہنی پائی صاحب پتہ نہیں کی گھیڑ بڑھتی دو چونکنٹے ہم بعد سویر دے دس سٹھے دس وجہ میرے پرہادے دوست دا میرے پرانو فون آیا وہ فون کر کے کہن دے کہنی دووندر تیرہ نام آگیا ہے بھئی نوکری ویچ لسٹ بے تیرا رول امبر آگیا ہے وہ کہنی نہیں میرا نہیں ہونا سنو تا جواب مل گیا ہے جن وہ سی کاگئی دتے سی وہ کہنی پیسے بھی لے جاؤ اپنے کاگج بھی لے جاؤ میرا نہیں نام وہ کہنی دوست کہنی جتھے ریجالت دی لسٹ لگی ہوئی ہے میں نام پڑھ رہے ہیں تیرا نام لسٹ بے چاہیا تیرا رول امبر بھی آیا ہے آکے پڑھ رہا کہنی اسے وقت میرا پراہ موٹر سیکل چکے بجے ہے بھلو آل تو بس لیکے جلندر گیا انہیں جاکے لسٹ پڑھی سنو جکین نہیں سی آ رہیا جنو شمی جواب ملیا میں نوکری نہیں لوا سکیا توڑا نام نہیں پو آ سکیا کہ میں رات و رات گروہ رامدہ سمہرائی نے لسٹ بے نام پو آیا ہے کتنا پو آ دیتا ہے ایک کسے نو کوئی پتہ نہیں اج تک پید بند ہے او بندہ کاغج بھی موڑ گیا پجاہ ہزار رپیہ بھی موڑ گیا پر سا سنگن نوکری ویچ نام بھی کتے ہوں پہ گیا رات و رہا تو گروہ نے پو آ دیتا او کہنی میں پھر نا جدو ان دوپیرے میرا پراہ جلندروں آیا جلٹ لے کے میں اسے وقت بس چڑھ گئی دروار صحیح گئی شام درشنی ڈیوڈی کو رج کے روکے کہا پتہ جی میں نو پرکھیا نیسی لیٹی چاہی میں نو ادھا نیسی کہنا چاہی دا میں تو اڈکار نہیں ہوں میں تو اڈکار رامہ گئی میں نو ماف کر دیو وہ کہنی بھائی صاحب یہ میں کوئی گلٹی کی تھی آج تک میرے منج پشتا ہوئے میں آج تک جدو جننی ہیں درشنی ڈیوڈی کو بیک کے روکے گروہ رحمدہ سمار رہے تو مافی منگ دی پر میں نو وشواش ہے کہ میرا گروہ صدای جاگ دے او ادھاں بھی سن دے اج بھی سن دے سا سنگت آج جو بچی دے گرپے انہوں مہرہ نے گرپا کی تیسورے پیارو دے بچے بھی نے گرسک ہے آپ بھی گرسک ہے ہر مہینے او دروار سے آج بھی جنن دی ہے کینٹوں پہاو جو گروہ سریر میں چودوں برت دے آج گروہ گرنس ہے مہرہ دے روپ بچ برت دے اے میں کسے روپ لکھا بھی ہونا جائی دا نہیں جی گروہ گرنس ہے وہ دا گرنس ہے نہیں گروہ گرنس ہے پرگٹ گران دی دے ساڑے اندر پاہو نہ ہونی چاہیے گروہ گرنس ہے بول دے نے گروہ گرنس ہے سن دے نے اٹھ دے ہیں بھین دے ہیں پہ پاہو نہیں اپنے گروہ گلنگ کریے میں ایک دن کہتا میں نے کوئی مہاں پرش پچھل لگے کہنے گیانی جی جب چیز ہے کنے کا منٹہ پڑھ لیں دے ہو میں بڑے مہنال کہا جی داس بارہ منٹہ میں چھ اگر کو وہ مہاں پرش بول لے کہنے اچھا داس بارہ منٹہ میں جب چیز ہے کر لیں دے ہو کہنے سننو تا پجاہ منٹہ بھی لگ جن دے گیانی جی جب چیز ہے پڑھنو سننو تا پجاہ منٹہ بھی لگ جن دے ہو تسی داس بارہ منٹہ میں چیز پڑھ لیں دے ہو میرے مند چاہیا مہاں پرش ہولی پڑھ دے ہونگے ہولی ہولی پاٹھ کر دے نے اگر پھر انہاں جڑی گل گئی وہ تاں دلتے ٹک پانڈ والی سی وہ بڑے پہ ہر بچ بول لے کہنے گیانی جی کلہ جب چیز ہے پڑھ دے ہو گرونال گلہ نہیں کر دے کدے گرونال گل نہیں کر دے کدے جب چیز ہے وہ پڑھ دے ہو گرونال گلہ ہوندی آنے جدو تو جب چیز ہے آپ آٹھ کرے سدھی گرونال گل کرے کر ہی ساتھ گرو میں نو اکل دے ہو میں نو توڑا نام نہ پھلے دو پوڑیاں نل دہرہ کے لکھیا ہوئے گرونال ہی ساتھ گرو یہ دے ارثنے ہی ساتھ گرو جی گرونال اک دے بجھائی سبنا جیاں کا اکداد سو میں وسر نہ جائی سدھی انگلہ چار پوڑیاں نل دکھیا سدھی ربنال گل ربنوں کہنے نمشکار کینوں جیڑا آدوی ہے انیلوی ہے انہدوی ہے ہر تھانتے موجود ہے انہ گلن کر کے کہنے آدیس تسین آدیس پڑھو اینی ربنال سدھی گل آدیس نمشکار آدیس تسین آدیس آدنیل آدن آدن آہت جگ جگ ایک کو آدنیل آدن آہت جگ جگ جنا دی گروہ نل این سدھی گل ہون لگ بئی او گروہ دے وچ سماغ ہے انہ دے وچ گروہ ورتن لگ بیا گر سکھاں اندر سات گروہ ورت ہے چون گٹے لدو بھارے انہ وچ دے پھر گروہ وچ پیدنا رہا گروہ نے اپنی ساری پاور انہوں دے دی انہوں پھر سانت کہیں دے دے انہوں گرسک کہیں دے 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 پھر دنیا دے لوگ انہ دی چرن تو اڑوی لیلن سا سنگت او جرن تو اڑوی انہوں دے کرم بدل دے دی